اگر نافنوں پر مہنڈی لگانے سے وضو ہو جاتا ہے تو نیل پالش سے کیوں لگتا ہے جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتشار فرمایا اے ایمان والو جب تمہارا نماز کے لئے کھڑے ہونے کا اعتعدہ ہو تو مصور کے لئے اپنے چیلوں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونوں سمیت دھولو اور سروں کا مسا کرو اور اپنے پاؤں کی ٹخنوں سمیت دھولو قرآنی اتشار میں مصور جو چار فرائز وضو ہیں جو چار فرائز وضو ہیں ان میں سے ایک فرس ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھولا ہے اگر ناخن پالش لگی ہو تو فرس ہوتا نہ ہونے کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا کیونکہ نیل پالش لگانے سے ناخنوں کی جلد پر ایک دہ جم جاتی ہے جس سے پانی ناخنوں تک نہیں پہنچتا لہذا فرض ساکت ہونے کی وجہ کے باعث وضو نہ ہوا اور اگر حالت جنابت ہو تو اس صورت میں سارے جسم کا دھونا فرض ہوگا ناخن پالش کی وجہ سے نہ وضو ہوگا نہ غزر اسی طرح اگر مہنڈی کی تہ ناخنوں اور ہاتھوں پاؤں وغیرہ پر جمی ہو تو اس کا اتارنا واجب ہے مگر مہنڈی کا رنگ پانی پہنچنے میں مانے نہیں ناخنوں ہاتھوں وغیرہ پر مہنڈی کا صرف رنگ ہونے کی صورت پانی جلد تک پہنچ جاتا ہے اس لیے بزرگ ہو جاتا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر سبسکرائب نہیں ہیں تو ضرور سبسکرائب ہوں تاکہ ایجوکیشن بائی او ایس ٹی کے ایجوکیشنل کلپس آپ کو ضرور ملتے رہیں جزاک اللہ خیرہ